مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کامرس کے نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے عزیز طلباء و طالبات آپ سب جانتے ہیں کہ کاروبار کا سب سے اہم مقصد بیشترین منافع کمانا ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے مالی موقف میں استحقام پیدا کرنا بھی ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاجرین اپسے مقصد میں کامیاب ہوں گے کس طرح یا کون سے اقدامات کی وجہ سے تاجرین اپنے مقصد سے ہمکنار ہو سکتے ہیں غالباً آج کے ہمارے موضوع سے آپ واقف ہو چکے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع ہے نظبتوں کا تجزیہ یا ریشو آنالائیسیس نظبتوں کی تفہیم سے خبل مناسب سمجھتا ہوں کہ نظبتوں کی اہمت و افادیت کے لیے ایک عام مثال کو آپ کے سامنے پیش کروں عام طور پر کسی مدرسے کی کارکردگی سے واقفت حاصل کرنے کے لیے یا کسی جماعت کے میار تعلیم کو معلوم کرنے کے لیے یا پھر کسی طالب علم کے تعلیمی خابلیت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے حاصل کردہ نشانات کو فیصد میں پیش کرتے ہوئے اس کے میار کا اندازہ لگایا جاتا ہے جی ہاں یہی اصول کاروبار میں بھی پیش آتا ہے انہیں نظبتوں کے ذریعے کسی کاروبار کی میار کو معلوم کر سکتے ہیں نظبتوں کے ذریعے کسی کاروبار میں حاصل کردہ منافع اساسہ اور ذمہ داروں کی افیصد اساسہ اور ذمہ داروں کی قیمت وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں نہ صرف نظبتوں سے یہ معلومات حاصل ہوتے ہیں بلکہ انتظامیہ کی کارکردگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے انتظامیہ کہاں تک درست فیصلے لیتا ہے خامیوں کی نشاندی کی کہاں پر کی جاتی ہے کس طرح مستقبل کے لاحے عمل کے لیے نظبتوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو آج کے ہم مختصت سے تعریف میں نظبتوں کی تعریف سے شروع کرتے ہوئے اس کی افادیت پر ہم قتم کرتے ہیں نظبت سے کیا مراد ہے کسی دو متعلقہ مقداروں کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو نظبت یا ریشو کہتے ہیں اس کو چار مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں پہلا کسر کی شکل میں یا ایک بٹے دو یا اے بے بی کی شکل میں دوسرا نظبت یعنی ریشو ون اسٹوٹو یا ایک نظبت دو کی شکل میں تیسرا دو گناہ تین گناہ چار گناہ پانچ مرتبہ چھ مرتبہ وغیرہ کی شکل میں اور چہتہ فیصد کی شکل میں نظبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے چاروں طریقوں میں وقت اور حالات کے اعتبار سے نظبت کی اہمیت کے اعتبار سے کوئی بھی ایک طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے آج کے مختصر سے تعلیمی سفر میں ہم بحث کریں گے ان تین اقسام کی نظبتوں پر پہلا سیالی نظبتیں لیکوڈیٹی ریشو دوسرا فعالی نظبتیں ایکٹیوٹی ریشو تیسرا منافع کی نظبتیں پوافٹیبلیٹی ریشو سیالیت یا سیالی لیکوڈیٹی کسے کہتے ہیں کسی کاروبار کے روان ذمہ داریوں کی بروقت ادائیگی کی سلاحیت کو سیالیت کہتے ہیں یا پھر روان اساسوں کا بغیر کسی مالی نقصان کے نقدی میں تبدیل ہونے کی سلاحیت کو لیکوڈیٹی یا سیالیت بھی کہتے ہیں اس لیکوڈیٹی نظبت میں ہم بحث کرتے ہیں تین اقسام کی نظبتوں پر کرنٹ ریشو یا روان اساسوں کی نظبت دوسرا ترشہی نظبت جسے کوک ایسٹ ریشو یا آسٹ ٹیسٹ ریشو بھی کہتے ہیں تیسری نظبت نقدی کی نظبت یا اپسلیوٹ کیاش پوزیشن ریشو بھی کہتے ہیں پہلی نظبت ہے کرنٹ اساسیٹ ریشو یا روان اساسوں کی نظبت اس کو محصوب کرنے کا ذابطہ ہے روان اساسے کرنٹ اسیٹ بائی کرنٹ لیابلٹیس یا روان ذمہ داریاں یہ نظبت روان اساسے اور روان ذمہ داریاں کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو ظاہر کرتا ہے روان اساسے یا کرنٹ اسیٹ وہ تمام اساسے جو کاروبار کے عام حالات کے دوران یا ایک سال کے اندر انہیں نقدی میں تبدیل کیے جا سکتے ہوں انہیں روان اساسے کہتے ہیں جیسے ہاتھ میں نقدی بینک میں نقدی دیندار ڈیٹارس زخیرہ سٹارک واجب الوصول بس ریسیوبل خلیل مدتی انویسمنٹ شارٹ ٹم انویسمنٹ خلیل مدتی خرز وہ پیجگی ادائے گیاں شارٹ ٹم لونس انڈوانسس پیجگی ادا شدہ اخرجات پری پیڈ ایکسپنسس روان ذمہ داریاں یا کرنٹ لیابلٹیس ایسے تمام ذمہ داریاں یا وہ ادائے گیاں جو کاروبار کے عام حالات کے دوران پھر ایک سال کے اندر انہیں ادا کرنا لازمی ہوتا ہو انہیں روان ذمہ داریاں یا کرنٹ لیابلٹیس کہتے ہیں جیسے لیندار پریڈیٹ آرز واجب الادابلز بینک سے زائد نکالی گئی رقم بینک ادا شدنی اخراجات مجوزہ ڈیویڈنڈ گنجائج برائے محصول اور خرض اوڈیویڈنڈر پر ادا کیا جانے والا سود یہ نسبت روان ساسے اور روان ذمہ داریاں کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو ظاہر کرتا ہے اس نسبت کا خام خیالی تصوراتی نسبت دو نسبت ایک ہے یعنی کاروبار میں ایک روپے کی ادائیگی کے لیے روان اساسوں کے طور پر دو روپے کا ہونا ضروری ہے یہ اس لیے اس میار کو مانا گیا ہے کہ اگر مستقبل میں اساسوں کی خدر گھٹ کر اگر نصف بھی ہو جائے تو وہ اپنی ذمہ داریاں کی بروقت ادائیگی کر سکے اگر کسی کفر میں یا کاروبار میں یا تجارت میں اس سے تھوڑا بہت آگے پیچے ہو جائے تو یہ میاری اعتبار سے اس کو میاری تصور کیا جائے گا اس کے برخلاف اس نسبت سے بہت زیادہ زیادہ اگر نسبت میں روان اساس سے پائے جائیں یا بہت زیادہ کم نسبت میں اگر روان اساس سے پائے جائیں ہر دونوں حالات کمپنی کے یا فرم کے یا انتظامیہ کی ناخص کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے چونکہ اگر ضرورت سے زیادہ روان اساس سے اگر پائے جاتے ہوں تو اگر ایک مرتبہ غور کیجئے جتنا سرمایہ روان اساسوں پر زائد سرمایہ ضرورت سے زیادہ سرمایہ جو روان اساسوں پر مجھول کیا گیا ہے اگر اس کو کسی پیداوار میں اگر مجھول کرتے تو کمپنی کو منافع حاصل ہوتا یہ اسی وقت سوچا جا سکتا ہے جبکہ انتظامیہ دور اندیشوں اور ضرورت کے اعتبار سے ظاہر کرے گا یعنی دو نزبت ایک سے اگر بہت ہی کم نزبت میں اگر اساسے پائے جاتے ہوں ایک روپیہ ذمہ داری ادا کرنے کے زمن میں ایک روپیہ بھی اگر فرم کے پاس نہ ہو تو اس کو فرم کے دیوالیہ پن کو ظاہر کرتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ انتظامیہ فرم کی بہتر کارکردگی کو بنانے کے لیے بہتر طور پر اساسہ اور ذمہ داروں کے درمیان ایک تناسق کو برقرار رکھنا چاہیے دوسری نزبت ہے ترشعی نزبت یا ایسٹ ٹیسٹ ریشو یا اسی کو کوک ریشو بھی کہتے ہیں اس نزبت کو محصوب کرنے کا ضابطہ ہے کوک ایسٹ بائی کرنٹ لیابریڈیز یعنی ترشعی اساسے بٹے روان ذمہ داریاں کوک ایسٹ بعض اخط اس نزبت کو کوک ایسٹ اور اور کوک لیابریڈیز یعنی ترشعی اساسے اور ترشعی ذمہ داروں کے درمیان یا ترشعی ذمہ داروں کے تقسیم کے ذریعے بھی اس نزبت کو محصوب کر سکتے ہیں کوک ایسٹ یا ترشعی اساسے کون سے ہیں آپ نے روان اساسوں میں دیکھا ہے بعض ایسے روان اساسے پائے جاتے ہیں جو بروقت نقدی میں تبدیل نہیں ہو سکتے جیسے زخیرہ ہے یا پیجگی ادا شدہ اخراجات ہیں ذخیرہ جو تیار مال کا ذخیرہ پایا جاتا ہے ضروری نہیں کہ بہت ہی خلیل وقت میں یا بروقت نقدی میں تبدیل ہو سکے اور پیجگی جو ادا شدہ اخراجات پائے جاتے ہیں وہ بروقت اصول ہونا ضروری نہیں اس لیے اس کو آسان طور پر معاخذ کرنے کے لیے روان اساسوں میں سے ذخیرہ اور پیجگی ادا شدہ اخراجات کو منہا یا تفریق کرنے پر ترشائی اصاصے حاصل ہوتے ہیں اسی طرح عزیز طلبہ طالبات روان ذمہ داریاں میں سے بینک اور ڈرافٹ یا بینک سے زائدہ نکالی گئی رخم نکالنے کے بعد ترشائی ذمہ داریاں حاصل ہو سکتے ہیں ہر دونوں ذابطوں کے مدد سے ترشائی نزبت کو معخوض یا اغز کر سکتے ہیں اس کا میاری نزبت ہے ایک نزبت ایک اس کا میاری پیمانہ تصور کیا گیا ہے یعنی ایک روپے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ فرم کے پاس یا کاروبار میں ایک روپے کے ترشائی اصاصے پائے جائیں اس سے کم اور زیادہ اگر پائے جاتے ہوں تو یہ انتظامیہ کی ناخص کارکرتگی کا اظہار کرتی ہے لیکویڈیٹی یا سیالی نزبت میں تیسری اہم نزبت ہے نگدی کی نزبت یا اسی کو کیاش لیکویڈ ریشو یا سوپر کوک ریشو بھی کہتے ہیں اس کو اغذر کرنے کا ذابطہ ہے اپسلیوٹ کیاش بائی کرنٹ لیابلیٹیز یعنی نگدی بٹے روان ذمہ داریا یہ نزبت کاروبار میں فراہم شدہ یا خائم شدہ کاروبار میں موجودہ نگدی کی مقدار اور روان ذمہ داریاں کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو ظاہر کرتی ہے اپسلیوٹ کیاش سے مراد کاروبار میں موجودہ طور پر نگدی پائے جانے والی نگدی کی مقدار جو کہ بینک میں پائے جانے والی نگدی کو بھی شامل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ خابل فروخت سیکرورٹیز یا مارکیٹیبل سیکرورٹیز یعنی اس میں وہ نگدی جو فوری طور پر دستیاب ہوتی ہے اسی کو نگدی کو روان ذمہ داریاں سے تقسیم کرنے پر یہ نزبت حاصل ہوتی ہے یعنی روان ذمہ داریاں کی بروقت ادائی کی کے لیے کاؤنٹر پر یا فوری طور پر دستیاب نگدی کی مقدار کو معلوم کیا جاتا ہے اس کا میاری طور پر شیفر اشارہ پانچ نزبت ایک اس کو میار طور پر مانا گیا ہے اس سے کم زیادہ پایا جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر وقت یہ نزبتیں خابل قدروب سمجھی جائیں بعض اوقات کاربار اور پیداوار کے اعتبار سے نزبتوں میں فرق بھی پیدا ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق پیدا ہونا انتظامیہ کی ناخص کارکردی کا اظہار کرتی ہے یہ ہم نے تین نزبتوں جن کے پر غور کیا ہے یہ سیالی نزبتیں ہیں جو خلیل مدت میں روان ذمہ داریاں کو ادا کرنے کی صلاحیت کا اظہار کرتی ہیں اب ہماری دوسری اہم نزبت ہیں منافع کی نزبتیں یا پرافیٹابلیٹی ریشوز آپ نے بخوبی اندازہ لگایا کہ منافع کو منافع کا اغذ کرنا یا منافع کاروبار کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے کاروبار میں یوں ہی منافع حاصل نہیں ہوتا بلکہ کاروبار کے دران کئی افعال پائے جاتے ہیں جو کسی شئی کی پیدوار سے لے کر ساری فین تک پہنچانے کے دوران کئی اقسام کے افعال پائے جاتے ہیں کئی مراحل پائے جاتے ہیں ہر ملہرے پر پیدوار کو سنتکار کو تاجر کو بیج بہا اخراجات کرنا پڑتا ہے اگر غیر زوی طور پر اخراجات برداشت کرتے ہیں تو تاجرین کو منافع حاصل نہیں ہوتا تاجرین کو اسی صورت میں منافع حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اپنے خیمتوں کی صحیح پالسی اختیار کرے مسابخت صحیح طور پر اختیار کرے بازار کا اکاسی پیش کرے بازار کی حالات کا جائزہ لے سکے ساری فین کی ضروریات کا اندازہ خائم کرے طلب کا اندازہ خائم کرے اور طلب کے اعتبار سے پائدوار کو برخرار رکھیں ضرورت سے زیادہ نہ ہی پائدوار کیا جائے اور ضرورت سے منافع کی نزبت دوسرا آپریٹنگ ریشو تیسرا آپریٹنگ پرافٹ ریشو چہتہ ایکسپنسس ریشو اور پانچوہ نیٹ پرافٹ ریشو ہم ایک نزبت کے بارے میں تفصیلی طور پر یہ اس کا انتظامی پر کیا اثر پرتا ہے دیکھیں گے پہلی نزبت ہے خام منافع کی نزبت یا گراس پرافٹ ریشو اس کو محصوب کرنے کا ذابطہ ہے خام منافع بٹے فروخت ذراب سو آپ نے اس سے پہلے سیالی نزبتوں میں دیکھا کہ نزبت کو دو نزبت ایک ایک نزبت ایک سفر اشارہ پانچ نزبت ایک میں ظاہر کر سکتے ہیں وہ بھی نزبت میں ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے جبکہ منافع کی نزبتوں کو فیصد میں ظاہر کرتے ہیں یہ بھی نزبت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے حالات اور پیدوار کے اعتبار سے چار جو مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں اس میں جو موضوع طریقہ ہو اس کو استعمال کر سکتے ہیں چونکہ منافع کو نزبت کے بجائے فیصد میں ظاہر کرنے سے آسانی سے آپ نتیجہ افس کرتے ہیں اسی لئے منافع کی نزبتوں کو فیصد میں ظاہر کیا جاتا ہے خام منافع کو خام منافع بٹے نیٹ سیل ذراب سو فیصد کا ہے تقسیم کرنے پر آپ کو خام منافع کی نزبت حاصل ہوتی ہے خام منافع کی کوئی میاری شرعہ برقرار نہیں ہے بلکہ ایک فم سے دوسرے فم ایک کاروبار سے دوسرے کاروبار میں کافی مختلف ہوتی ہے البتہ انتظامیہ کے لئے ضروری ہے دیگر اخرجات کی پاپ جائی کے لئے دیگر اخرجات کے برداشتگی کے لئے ضروری ہے کہ اونچہ گراس پرافٹ کی نزبت یا خام منافع کی نزبت اونچی ہو تو انتظامیہ کے لئے کافی بہتر پایا جاتا ہے گراس پرافٹ یا خام منافع کی نزبت اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جبکہ سنتکار یا پیدا کنندہ کم اخراجات میں شیع کی پیداوار کرتا ہو اونچی خیمت پر فروقت کرتا ہو یا زیادہ فروقت ہوتا ہو یا مال کی طلب زیادہ پائی جاتی ہو اس کے برخلاف اگر خام منافع کی شرح بہت ہی کم پائی جاتی ہے تو انتظامیہ پر نکت سوالیاں اڑتا ہے کہ وہ کون سے اجوہات ہیں جس کے سبب انتظامیہ کو خام منافع کی شرح بہت کم حاصل ہو چکی ہے چونکہ اس کے بعد کئی ایک اخراجات کو برداشت کرنا پرتا ہوتا ہے تو یہ خام منافع چونکہ خام منافع میں صرف فروقت میں سے کاسٹ آف گوڈ سول یا پیداواری لاغتوں کو ہی تفریق کیا جاتا ہے یعنی گراس پرافٹ میں کب حاصل ہو سکتا ہے جبکہ فروقت میں سے شرح کی پیداواری لاغت کو تفریق کرنے کے بعد یعنی کاسٹ آف گوڈ سول کو تفریق کرنے کے بعد خام منافع حاصل ہوتا ہے اس کے بعد دفتری اخراجات تشہیری اخراجات اور دوسرے نفع و نقصان کھاتے میں بتلائے جانے والے تمام اخراجات کو نکالنا ضروری ہوتا ہے ان تمام اخراجات کی منہائی کے لیے ان تمام اخراجات کی پابجائی کے لیے ضروری ہے کہ سنتکار کو اونچہ خام منافع کی شرح نزبت حاصل ہو چکے جب میں کہہ رہا تھا کہ خام منافع کی اگر بہتی کم نزبت اگر حاصل ہو جائے تو انتظامے کے لیے سوالیاں نشان بن جاتا ہے کہ پتا چلانا ضروری ہوتا ہے کہ کون سے وجوہات ہیں جس کے سبب خام منافع کی بہتی کم شرح حاصل ہو چکے اس کے وجوہات یا تو ہو سکتے ہیں مسابقت کا صحیح طور پر اندازہ نہ کرنا یا قیمتوں کی صحیح پالسی اختیار نہ کرنا لیکن ساتھی ساتھ ضروری ہوتا ہے خام مال جو خریدہ گیا ہے اس کی ناخص پالسی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ افراد زر کے دور میں خام مال خریدہ گیا ہو اونچی قیمتوں میں خام مال خریدہ گیا ہو یا پیداوری اخراجات بہت زیادہ برداشت کیے گئے ہوں جس کے سبب اونچی قیمت پر مال تیار ہوا جس کے سبب خام مال کی منافع کی شرح بہت ہی کم حاصل ہو چکی ہے بہرحال خام مال کی میاری شرح تو برخرار نہیں ہے بہتر ہے کہ اونچا منافع انتظامہ کی بہتر کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے دوسری نزبت آپریٹنگ ریشو ہے آپریٹنگ کاسٹ بائی نیٹ سیل کے ذریعے اس نزبت کو سی جی ایس یعنی کاسٹ آف گوڈ سول اور تمام آپریٹنگ کاسٹ یا انتظامی اخراجات کو ملا کر آپریٹنگ کاسٹ کرتے ہیں آپریٹنگ کاسٹ یا انتظامی اخراجات میں دو خسم کے اخراجات شامل ہوتے ہیں ایک انتظامی یا دفتری اخراجات دوسرا فروغ تقسیمی اخراجات شامل ہوتے ہیں گویا کاسٹ آف گوڈ سول کے بعد یعنی گراس پرافٹ میں سے دفتری اخراجات کے نکالنے کے بعد تیسری نزبت آپ کو حاصل ہوتی ہے آپریٹنگ پرافٹ ریشو یہ نزبت آپریٹنگ پرافٹ بائی نیٹ سیلز رب سو کے ذریعے معقص کیا جاتا ہے یعنی یہ نزبت ظاہر کرتی ہے کہ تمام دفتری اخراجات کو منہا کرنے کے بعد یعنی گراس پرافٹ میں سے یا خام منافع میں سے دفتری اور تقسیمی اخراجات کو منہا کرنے کے بعد جو منافع حاصل ہوتا ہے اسے آپریٹنگ پرافٹ کہتے ہیں یہ نزبت ظاہر کرتی ہے کہ باقی تمام نون آپریٹنگ ایکسپنسز کی برداشتگی کے لیے کتنا فیصد حصہ منافع حاصل ہو چکا ہے آپریٹنگ پرافٹ کو اس طرح بھی اقص کیا جا سکتا ہے کہ گراس پرافٹ منس آپریٹنگ ایکسپنسز یا سو میں سے آپریٹنگ جنیشو نکالنے کے بعد آپریٹنگ پرافٹ کی نزبت بھی حاصل ہو سکتی ہے یہ نزبت تمام کاروباری اقراجات کے تفریق کرنے کے بعد باقی رقم یا منافع کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے اگر آپریٹنگ پرافٹ کی اونچی نزبت ہو تو بہتر ہے اگر کم نزبت ہو تو یہ فرم کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے چہوتی اہم نزبت ایکسپنسز ریشو یا اقراجات کی نزبت پائی جاتی ہے آپ نے دیکھا کسی شائع کی پیداوار پر اقراجات راستور پر برداشت کی جانے والے اقراجات جیسے منفیکچرنگ ایکسپنسز ہے انتظامی اقراجات دفتری اقراجات ہیں پھر کسی مال کی فروق پر برداشت کی جانے والاقراجات ہیں یہ تینوں اقراجات انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کسی پیداوار میں یہ تینوں اقراجات کا کیا فیصد پائی جاتا ہے یا کل فروق میں یا کل پیداواری لاغت میں ان اقراجات میں سب سے زیادہ اقراجات کون سے برداشت کی جا رہے ہیں اور انہیں کس طرح تخفیف یا انہیں کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ہر یہ تینوں قسم کی علاہدہ علاہدہ اقراجاتی نظبتیں معاقص کی جاتی ہیں تو پہلی نظبت ہے مینفیکچرنگ ایکسپنسز کی نظبت کو معلوم کرنا یا پیداواری اقراجات کا فیصد کو معلوم کرنا تو اس کو محصوب کرنے کا ذابطہ ہے مینفیکچرنگ ایکسپنسز بائی سیل انٹو ہنڈر یعنی کسی شائقی پیداوار پر برداشت کے جانے والے روست پیداواری اقراجات جیسے خامال ہے بجلی ہے پاور ایندن ہے بالائی اقراجات وغیرہ ہیں فیکٹری کے اقراجات ہیں ان اقراجات کے ذریعے کسی شائقی پیداواری اقراجات کا فیصد معلوم کر سکتا ہے اگر بہت زیادہ اقراجات یہاں پر برداشت کے جا رہے ہیں یا اگر ان اقراجات کا بہت زیادہ فیصد ہے تو انتظامیہ کو ان اقراجات میں تخفیف کرنے کے لیے کوئی لاحے عمل اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے دوسری اقراجاتی نزبت ہے اقراجاتی نزبت اس میں جو آپ کو محصوب کرنا ہوگا فروخت کی وہ تقسیمی اقراجات یعنی سیلنگ اینڈ ڈیشیبیشن ایکسپینسز ہے یا کسی مال کی فروخت پر کتنے اقراجات برداشت کے جا رہا ہے یا فروخت پر کتنا کمیشن دیا جا رہا ہے یا تشیر پر کتنے اقراجات برداشت کیے جا رہے ہیں جس کے سبب خیمت میں یا پیداوری لاغت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس اقراجات کا فیصد کو معلوم کرنے کے لیے فروخت کا نزبت محصوب کیا جاتی ہے تاکہ اس کے لیے ایک مستقل لاحے عمل اختیار کی جائے اسی طرح تیسرا اڈمنیسٹری ایکسپینسز کو محصوب کرنے کے لیے اس کا ذابطہ ہے انتظامی اقراجات بڑے سیل ذرہ اپسو گوہ ان نزبتوں کے ذریعے انتظامیہ کو یہ نتیجہ اقس کرنے میں سہولت یا پیدا ہوتی ہے کہ اقراجات کا فیصد کیا ہے کون سے اقراجات بہت زیادہ برداشت کیے جا رہے ہیں انہیں کس حد تک کمی لائی جا سکتی ہے جس سے پیداوری لاغتوں میں تخفیل جائے چونکہ کاروبار کا سب سے اہم مقصد یا پیداوری اداروں کا سب سے اہم مقصد بیشترین منافع کمانا ہوتا ہے یہ اسی وقت کامیابی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ قیمتوں کی صحیح پالسی اختیار کی جائے اور کم سے کم لاغت میں اوشائی کی پیداور کی جائے تو ضروری ہے کہ انتظامیہ کے لیے لاغتوں میں تخفیل کرنے کے لیے ان مختلف اقراجاتی نزبتوں کا تجزیہ کریں اور اس کے لیے ایک نزبت میاری نزبت پر عمل کریں آخری پانچویں منافع کی اہم نزبت ہے نیٹ پرافٹ ریشو یا خالص منافع کی شرح اس کو محصوب کرنے کا ذابطہ ہے خالص منافع یا نیٹ پرافٹ بائی سیل ضرب سو یہ سب سے اہم نزبت پائی جاتی ہے یہ آخری میں اس کو اغز کیا جاتا ہے یہ پوری کاروبار کی اکسی پیش کرتی ہے یا کار کرتی کا یہ آئینہ پیش کرتی ہے کہ آیا یہ کاروبار میں منافع حاصل کر رہی ہے یا کاروبار میں نخصانات برداشت کریں تمام اخراجات کے جانے کے بعد جو منافع حاصل ہوتا ہے یہی کمپنی کا خالص منافع ہوتا ہے جو فرم کی منافع کی اہم نزبت پائی جاتی ہے جس سے نہ صرف انتظامیہ کو معلومات حاصل ہوتے ہیں بلکہ حصصدار مالکن کو بھی اس سے دلچپسی پائی جاتی ہے ساتھی سار بازار میں بازار میں یا بینکوں کو یا مالیتی اداروں کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تیسری اہم قسم کی نزبت ٹرنور ریشو یا فعالی نزبتیں پائی جاتی ہیں اس میں تین اہم نزبتیں زیر بحث آتے ہیں اسٹاک ٹرنور ریشو ڈیٹ آرس ٹرنور ریشو اور کریڈٹ آرس ٹرنور ریشو یوں تو اس میں اور مزید نزبتیں بھی زیر بحث آتے ہیں لیکن یہ تین نزبتیں انتہائی اہمیت کے عامل ہوتے ہیں لیٰذا انہیں تین اہم نزبتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے ہر کاروبار بازاری حالات کے اعتبار سے یا طلب کے اعتبار سے تیار مال کا کچھ زخیرہ ہر وقت تیار رکھتا ہے تو یہ اسٹاک ٹرنور ریشو تیار مال کا یا زخیرے کا فروخت میں تبدیلی کی شرحہ کو ظاہر کرتا ہے اس نزبت کو محصوب کرنے کا ذابطہ ہے کاسٹ آف گوٹ سول یا سیل یعنی فروخت شدہ مال کی پیداواری لاغت بٹے ایوریج اسٹاک یا زخیرے کی آوست مقدار کے ذریعے اس شرحہ کو محصوب کر سکتے ہیں یہ نزبت مرتبہ ٹائم دو مرتبہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ چھ مرتبہ اس طرح مرتبے میں اس کی نزبت حاصل ہوتی ہے چونکہ یہ بھی نزبت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے اسی لیے ٹرنور کی نزبتیں صرف مرتبے میں یا ٹائمز میں آپ کو حاصل ہوتی ہیں اسٹاک ٹرنور ریشو ان کی اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہ نزبت یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی سنت میں پائے جانے والا زخیرہ کس حد تک یا کتنے دن میں یا سال میں کتنے مرتبہ فروخت میں تبدیل ہوگا یہ فروخت میں تبدیلی کی شرحہ کو ظاہر کرتا ہے کاسٹ آف گوٹسل بھئی ایوریج اسٹاک کے ذریعے اس کو معلوم کر سکتے ہیں اوسط زخیرے کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے سال کا اختتامی زخیرہ اور سال کے افتتائی زخیرے کو دو سے تقسم کرنے کے بعد زخیرے کی اوسط مقدار حاصل ہوتی ہے اگر سوال میں افتتائی اور اختتامی اگر میزان نہ دیا جائے تو جو میزان آپ کو دیا جائے گا وہی مکمل طور پر اسی کو اوسط سمجھ کر لیا جانا ضروری ہے تو یہ نزبت ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح زخیرہ سال میں کتنے مرتبہ فروخت میں تبدیل ہوتا ہے اس کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے ایک مثال کے ذریعے اس کی فروخت کی ٹرنور ریشو کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں دیا گیا ہے کاسٹ آف گوڈ سول تین لاکھ روپے زخیرے کا ابتدائی میزان پچیس ہزار روپے اور زخیرے کا اختتامی میزان پائنتیس ہزار روپے ہیں زابطے کے اعتبار سے اسٹرک ٹرنور ریشو مساوی ہے کاسٹ آف گوڈ سول بھائی اویریج اسٹرک زابطے میں خیمتیں درج کرنے کے بعد تین لاکھ روپے بٹے تیس ہزار روپے اوسط شراح ہے تو تقسیم کرنے کے بعد دس مرتبہ یعنی جو زخیرہ ہمارے پاس پایا گیا ہے وہ سال میں دس مرتبہ فروخت میں تبدیل ہوتا ہے اونچی شراح کاروبار کے لیے تیز رفتار فروخت زیادہ فروخت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو تاجرین کے لیے زیادہ فروخت ہونا ہی بہتر ہوتا ہے یعنی زخیرہ سال میں دس مرتبہ فروخت میں تبدیل ہوگا اگر زخیرے کی مقدار یا فروخت میں تبدیلی کی شراح کو کتنے دن میں ایک مرتبہ زخیرہ ختم ہوتا ہے اگر دن میں معلوم کرنا ہے تو اس ذابطے کے ذریعے اس کو معلوم کر سکتے ہیں نمبر آف ڈیس انہیں یر آر مند یعنی سال کی ایام یا مہینے بٹے انونٹری ٹرنور ریشو یا زخیرے میں تبدیلی کی شرح خیمتیں درج کرنے پر سال میں تین سو پینسٹر دن بٹے دس ٹرنور ریشو ہے تو چھتیس اشارہ پانچ یا تقریبا سائن تیزوے دن آپ کا زخیرہ جو ہے فروخت میں تبدیل ہوتا ہے دوسری اہم نزبت ڈیٹار ٹرنور ریشو ہے عام طور پر تاجرین نقد کے ساتھ ساتھ ادھار فروخت کرتے ہیں تو ادھار فروخت کرنا کامیابی کی زمانت نہیں بلکہ ادھار فروخت پر رخومات کا حاصل کرنا بے انتہائی کافی اہمیت کامل ہوتا ہے تو کتنے دن میں یا سال میں کتنے مرتبہ دیندار سے رقم حاصل ہوتی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ڈیٹار ٹرنور ریشو معلوم کیا جاتا ہے اس کا ذابطہ ہے نیٹ کریڈٹ سیل کل ادھار فروخت بٹے دیندار کی اوسط مقدار یا ورے ڈیٹار اویرے ڈیٹار کو معلوم کرنے کے لیے دیندار کا افتتائی میزان اور افتتائی میزان کا اوسط لیا جاتا ہے اور ضروری ہے کہ دیندار سے کیا مراد ہے دیندار میں ڈیٹار اور واجب الاصل کا مجموعہ ہی دیندار کراتا ہے طلبہ و طالبات یہاں پر دیندار میں کوئی مشکوک خرضے یا برے خرضوں کی کوئی مقدار کو تفریق نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈیٹار کی خام مقدار رخم کو ہی لے کر حساب میں لیا جاتا ہے یہ نسبت ادھار فروخت پر رخم کی وصولی کی اوسط شرحہ کو ظاہر کرتا ہے یعنی سال کے دوران دیندار کتنے مرتبہ یا کتنے دن میں آپ کو رخم ادا کرے گا اس کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے اس کی مثال کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں اگر کل ادھار فروخت بارہ لاکھ روپے ہے اور دیندار کی اوسط مقدار اگر ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہے ذابطے میں خیمتیں درج کرنے کے بعد بارہ لاکھ روپے بٹے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تو آٹھ مرتبہ آپ کو جواب آئے گا یعنی دیندار سے سال میں آٹھ مرتبہ آپ کو رخمات حاصل ہوں گے اتنے دن میں ایک مرتبہ رخم حاصل ہوتی ہے اس کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے سال کے مہنے یا سال کے کتنے دن پائے جاتے ہیں اس کو ڈیٹار ٹرنور ریشو سے تقسیم کرنے کے پر کتنے دن میں ایک مرتبہ آپ کو رخم حاصل ہوگی اس کی مقدار کو معلوم کر سکتے ہیں خیمتیں درج کرنے کے پر عام طور پر مہنے میں اگر لے رہے ہیں تو بارہ مہنے بٹے ڈیٹار ٹرنور ریشو کی نسبت آٹھ مرتبہ حاصل ہو چکی ہے یا پھر سال کے دنوں میں لینا چاہتے ہیں تو تین سو پینسٹھ دن کو آٹھ سے تقسیم کریں گے تو پینٹالیس دن یا پھر دیڑھ مہنے میں ایک مرتبہ آپ کو رخم حاصل ہوگئی تو ڈیٹار ٹرنور ریشو ادھار فرقبر حاصل ہونے والی رخم کی کتنے دنوں میں درکار ہوتی ہے کتنے دن میں رخم حاصل ہوگی اس کی کیفشت کو معلوم کرنے کے لیے ڈیٹار ٹرنور ریشو محصوب کیا جاتا ہے اونچی نسبت کارور کے لیے بہتر ہوتی ہے یعنی سال میں زیادہ مرتبہ کا رخم حاصل ہوں گے تو کم مدت کے دوران دیندار سے آپ کے رخم حاصل ہوں گے یہ بہتر کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے اگر کم نسبت ہو یا بہتی کم نسبت پائی جاتی ہو تو ڈیٹارس یا دیندار کو ادھار فرق کے بعد ایک لمبی مدت دینے سے تجبیر لی جاتی ہے یا لمبے وقت فے یا طویر مدت کے بعد جب رخم حاصل ہو جائیں گی تو کاربارک ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو آج کے ہمارے مختصص تعلیمی سفر میں ہم نے دیکھا نسبتوں کے تعریف نسبتوں کے اقسام نسبتوں کے فائدے اگلی نشستہ کے لیے نیک تمنہوں کے ساتھ مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے آدھا مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو